اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد اللہ صلی اللہ محمد وعالی تیبین التاہرین المعصون الملومین ومن یومنا غیلہ یوم الدین ما عباد وقت قال اللہ سبحانه وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی یدکا بنصره ومن المعمنین صلاوات بیدی حضاداران مظلوم کربلا محرم کی پانچوی شبہ گئی اور ہر حضادار کی یہ تمنا ہے کہ وہ سمٹ کر فرش عزائع حسین پر آ جائے یوں سمجھئے کہ چار دن گزر گئے حسین کی مہمانی کے جس محرم کا سال بھر انتظار رہتا ہے کتنی صورت کے ساتھ اختتامی مراحل میں داقل ہو رہا ہے میرے دوستوں اور عزیزوں قرآن مجید کی جس آئے مبارکہ سے سلسلے کا آغاز کیا گیا تھا الحمدللہ وہ اپنے پانچویں مرحلے میں داقل ہو گیا ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اے محمد تمہاری تائید اپنی نصرتِ خاص اپنے ارش پہ یہ لکھا پایا گیا کہ ہم نے محمد کی تائید و نصرت علی کے ذریعے سے کر آئے اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ سرکارِ دوالم کی مدد جس منزل پر دیکھو مولاِ متقیان نے کی تو اگر کل کا سلسلہ آپ کے ذہن میں ہو تو بات مہیں سے شروع کرتے ہیں کہ مولاِ کائنات نے سرکارِ دوالم سے نصرت کا وعدہ کیا تھا جان دینے کی بات نہیں کی تھی لیکن اللہ حریر ابو طالب کے بیٹے کا نصیب اور اس کی عظمت کہ اگر جان دینے کی بات آئی تو علی نے نصرتِ رسالت سے دریب نہیں کی اور ہم نے یہ دیکھا دیکھئے وہ مکہ کی زندگی ہے ابھی جس میں اللہ کے نبی کی بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں جو میں چھوڑتا ہوا چلا آ گیا لیکن وہ خاکہ آپ کے ذہن نشین کرتا چلوں کہ مکہ ہی ہے کہ جہاں سے اللہ کے نبی کو میراج نصیب ہوئی اور لوگ کہتے ہیں بس دو جملے میراج کے سلسلے سے کہہ کر بات کو آگے بڑھ جاؤں لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو میراج روحانی ہوئی جسمانی میراج نہیں ہوئی میرے دوستو رزیزو اللہ نے تو یہ کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو عبد جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے عبد روح کا نام نہیں ہے جسم کے ساتھ اگر ہو تو روح جسم کے ساتھ روح یعنی سرکار دو عالم کو جسمانی میراج ہوئی ہے روحانی میراج نہیں ہے شوٹ بھی یوں سمجھ لیئے تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں اپنے حبیب کو ٹھیک ہے سرکار دو عالم میراج پر گئے اور واپس آ گئے بس ایک چھوٹا سا واقعہ تاکہ میراج بچوں کے ذہن نشین رہے مسلسل سنتے رہتے ہیں میراج کی فضیلت میں جب چوتھے آسوان پر نبی خدا پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کرسی ہے اور اس پر ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی اب جو دیکھا تو علی بیٹھے ہوئے ہیں علی تم ہم سے پہلے یہاں پر موجود ہو فرشتوں نے کہا یہ دیکھئے سوال برائے جہالت نہیں ہے ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہیں یہ سوالات ایسا نہیں ہے کہ نبی خدا نہیں جانتے آپ نے ایک دن کہا تھا تاکہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے لہذا فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اس فضیلت سے تو زمین والے مشرف ہوں گے ہمارے لئے کیا ہوگا اللہ نے ایک فرشتے کو علی کی شبیہ میں قلق کیا ہے تاکہ آسمانی مخلوق علی کے چہرے کی زیارت کر کے عبادت کر سکے بازہ ہیں نشینوں بھئی تو نبی خدا چوتھے آسمان کی منزلوں کو تیہ کر رہے ہیں ایک شیر سامنے سے آ گیا اس لئے نبی خدا کا راستہ روک لیا جبریل سے سوال کیا کہ جبریل کیا مسئلہ ہے اندر آجائیے اندر آجائے جو بھی ہیں ابھی پاس ساتھ آدمیوں کی جگہ ہے پھر جس کو بھی آنا ہے بھائی آجائیے ابھی سلوات بھیجئے ورمحمد والی محمد ادھر آجائے بیٹے ادھر آجائے ایک اور سلوات بھیجئے تو جبریل نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ آپ سے کچھ حدیعہ چاہتا ہے نبی خدا نے اپنی انگوشتیں مبارک اتاری اور انگوشتری مبارک اتارنے کے بعد جو ہے وہ شیر کے حوالے کر دی اللہ کے نبی میراج کی منزلوں کو تیہ کر کے آگئے سمجھے اب میراج کے کس کس پہلوں پر نظر ڈالے اور کس کس چیز کو بیان کروں یہ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے رہتے آئیں وہاں جو ہے وہ مولای کائلا سے ملاقات ہوئی کالی ایک واقعہ ایسا ایسا ہوا ایک شیر ہمارے جو ہے وہ سامنے حیال ہو گیا اور اس نے جو ہے تبرک تقسیم مگا اور ہم نے جو ہے دیئے میں اس کو اپنی کہ اللہ کے نبی وہ انگوشتری یہ تو نہیں ہے آہستہ آہستہ پڑھوں گا تھکا ہوا ہوں مسلسل یہ پانچویں مجلس ہے ایک صلاحات بھیجئے بار محمد وعالی لیکن یہ شہدادی انشاءاللہ مدد فرمائیں گے ممبر پر آنے کے بعد تھکن خود ہی ختم ہو جاتی ذہن نشین کرتے چلے جائے گا لیکن روز ان لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا طویل سفر یہ کیسے اتنے لمحوں میں تیہ ہو گیا وضو کا پانی چل رہا ہے زنجیر دل ہل رہی ہے اور بستر کی حرارت گرمی جو ہے وہ بستر میں موجود ہے میرے دوستوں رزیزوں مثال ہمیشہ دیتا ہوں پھر دیتا ہوں لیکن نتیجے کے ساتھ یہ گھڑی ہے لگی ہوئی ٹھیک ہے نا اس کے پیچھے ایک سیل لگا ہوا ہے گھڑی کو کون چلا رہا ہے سیل چلا رہا ہے اس کو عربی بھی کہتے ہیں محرک حرکت دینے والا آسان ہو گئی بات آپ نے جو ہے وہ گھڑی میں سیل لگایا تھا گھڑی چل رہی تھی ابھی آپ نے اس کا سیل نکھالا ایک سال کے بعد پھر آپ یہیں آئیے گا یا جہاں مجلس ہوگی وہاں جائیے گا ٹھیک ہے نا اوہ سیل تو نکالا ہوا تھا اب ہمیں یاد آیا بھئی ٹائم دیکھنے کے لیے وقت پر مجلس تمام کرنا آئے ہم نے سیل ڈال دیا ایک سال کے بعد آئے پانس سال کے بعد آئے دس سال کے بعد آئے آج تاریخ کتنی ہے دس یا گیارہ گیارہ ہے اور ساتوہ مہینہ ہے اور دوہدار چوبیس جو ہے وہ سن ہے تو آج سیل نکالا دس سال کے بعد پھر ہم آئے جیسے ہی سیل ڈالا تو جو وقت تھا نو بجلے میں سات منٹ کم ہے یعنی آٹھ تریپن کا ٹائم ہے تو اب جو ہے وہ گھڑی میں جیسے ہی سیل ڈالیں گے وہی سے چلنا شروع کرے گی ایٹ ففٹی تری سمجھے الیون سیون ٹوینٹی ٹوینٹی فور باہت ذہن میں آگئی بچوں کے یہ مسئلہ کیا ہے جیسے ہی ہم نے گھڑی سے محرک کو نکالا گھڑی وہی پر رک گئی حادی دین حجتِ خدا کائنات کا محرک ہوتا ہے کائنات کا محرک ہوتا ہے اپنے زمانی کی حجت میرے دوستو اور عزیزو جیسے ہی حجتِ خدا اس کائنات سے اس کائنات میں گیا ساری کائنات کی رفتار وہی پر رک گئی بادلوں کا شور رکا ہواوں کا زور رکا گھڑی گھڑی آل رکے سمندر کی وجدانیاں رکیں ہواوں کی توفانیاں رکیں وجدانیاں سمندروں کی رکیں جو چیز جہاں پر تھی وہی پر رک گئی جیسے ہی محرکِ کائنات میراج کی منزلِ تے کر زمین پر آیا وضوکِ پانی کا چلا سلامات پر محمد وآل محمد تو یہ تو مسلمانوں کے لئے فقر کی بات تھی کہ جو ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو شرف میں اثر رہا ہوا وہ ہمارے نبی کو میں اثر ہوا لیکن خدا برا کرے دشمنی علی میں میراجِ رسول کو بھی روحانی بتا دیا بیراج کو ایکسیپ کر لیتے کہ ہمارے نبی میراج میں گئے تھے اور یہ ہوا یہ ہوا اگر وہ ہاتھ نہ چمکا ہوتا تو جسم بھی ساتھ میں ہوتا روح بھی ساتھ میں ہوتی یہ صرف ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میراج ہی کا انکار کر دیا لیکن میرے دوستو اور عزیزوں مولائے کائنات نے کہا نا ناصرکو یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا پھر میں اپنی جگہ پر آ گیا تو نبی سے مولائے کائنات نے نصرت کا وعدہ کیا ہے جان دینے کا وعدہ نہیں کیا یہ جو کافر اپنے ہر مشن میں فیل ہوئے بچے لگائے دولت و طاقت و شہرت اور پتہ نہیں بادشاہت پتہ کتنے لالچ دیئے ہر چیز میں نہ کام ہوئے آج یہ کافر ایک میٹنگ کرتے ہیں کہ محمد کو قتل کر دیا جائے کہ محمد کو قتل تو کر دیں گے لیکن عرب کے اور قبائل میں جو چالیس اکتالیس قبیلے ہیں ایک بنی حاشم کا بھی قبیلہ ہے اگر ان کا بھی کوئی فرد شامل ہو جاتا تو خون مشترکہ ہو جاتا کوئی ایک قبیلہ مارے گا تو بنی حاشم چھوڑے گے نہیں اور سارے قبائل مل کر محمد کو ماریں گے تو بنی حاشم انتنے لوگوں سے انتقام لے نہیں سکتے لہذا ہمارا کام بھی ہو جائے گا یہ اپنا پروگرام بنا رہے ہیں ایسا ہی بنائے ہیں ٹھیک ہے اب آپ بھلے ہی لانت کیجئے ابو لہب پر قافروں نے کتنی تعریف کی ہوگی قبر رشتے میں رسول کا چچا ہے ہمارا ساتھ دے رہا ہے آپ لانت کرتے رہیے وہاں تو ارے آپ ہی کو تو ایک سہرائے بتوں کا آپ کی وجہ سے تو یہ بت کدا چل رہا ہے اور نہ معلوم کتنی تعریفیں ہو رہی ہوں گی تو کتنی تعریفیں ہو رہی ہوں گی اور بہت تعریفیں ہوئیں ٹھیک ہے اب یہ سارے کافر جمع ہو گئے کہ آج محمد کو ان کے بستر پر قتل کر دی وہ جو ساری کائنات کا نظام برقرار رکھنے والا ہے اس نے کافروں کے اس منصوبے کی خبر اپنے مخبر جبریل کے ذریعے نبی کو پہنچا دی محمد یہ کافر آج تو ان کو تمہارے بستر پر قتل کرنا چاہتے ہیں تم ایک کام کرو اپنے بستر پر علی کو سلا دو اور تم یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ ہجرت کر لو ٹھیک ہے اب لیجئے میرے دوستوں رزیزوں مولا کائنات کو بلایا ہے سرکارے دو عالم نے اور کہا علی کیا آج کی شب میرے بستر پر سونا پسند کرو گے کافروں نے منصوبہ میرے قتل کا بنایا ہے میرے مولا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی کا بے شک علی جیسے بے شک کا لف سنا مولا کائنات سجدے میں چلے گئے سجدہ انسان کب کرتا ہے یہ سجدہ شکر جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے میرے دوستو اور عزیزو ہمارے سامنے نبیوں کی زندگی موجود ہے ابراہیم کے بیٹے کا تذکرہ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے کہ اس نے پاپ سے کہا ستجدونی انشاءاللہ ہم آسابرین بابا آپ اپنے خواب کو پورا کیجئے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا انبیاء نے بھی موت کو قبول کیا ہے لیکن زحمت سمجھ کر کب انسان صبر کرتا ہے یعنی مشکل سمجھ کر موت کو قبول کیا ہے ابو طالب کے بیٹے کی عظمت کو سلام جو موت کو قبول بھی کر رہا ہے لیکن شکر سمجھ کر کر رہا ہے سلام آدبر محمد و علی محمد دیکھئے یہ ہے شبہ حجرت شاید دو شبوں تک جو ہے وہ مجھے آپ کو جگانا پڑے طویل اور اس کے بغیر دیکھئے شاید جوانوں نے بزرگوں نے نہ معلوم کتنی بار لیکن یہ بچوں کے لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کے کچھ پہلو جو ہیں وہ بچوں کے ذہن نشین ہو جائیں کہ جس سے وعدہ کرو یہ مسوچو کہ اس میں ہمارا نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا یہ دیکھو کہ خدا کتنا راضی ہوگا بعض ذہن میں آگئی تو مولا کائنات کے لئے رسالت ماب نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ آج تمہیں ہمارے بستر پہ سونا ہے لیکن میں علی کا چاہنے والا ہوں میں اللہ کی باردہ ہمیں ایک سوال کر دیا یا رسول اللہ سے پوچھنے اے اللہ کے نبی آپ اپنے بستر پر اس تیس سال کے جوان کو ڈلٹ آئیے یہ جو جبرائیل امین آئے ہیں پیغام لے کر حالی نیسے کہہ دیئے کہ محمد کے بستر پہ سو جاؤ یہ فرشتے ہیں اگر کافروں نے تلوار چلائے بھی تو ان پہ اثر نہ ہوگا اور خدا نہ خواستہ یہ کہیں کام بھی آگئے تو نہ بیوی ہیں نہ بچے ہیں نہ کوئی آگے ہیں نہ پیچھے ہیں سواب ہوگا اور یہ آج کے تھوڑے ہیں نہ معلوم اللہ نے کب ان کو خلق کیا کب ان کو خلق کیا اتنا جی لیا اور کتنا جییں گے تو میری بات تو تمام ہو یا نہ ہو جبریل کہیں گے مولی صاحب اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے کہ میں محمد کی جگہ پا جاؤ کہ اپنے جیسا اچھا دیکھئے ہجرت جو ہے وہ ایک نہیں ہے دو ہیں آج میں آپ کو پہلی ہجرت سناتا ہوں سلوات اور بھیجی عظماتِ آلِ محمد اور انشاءاللہ لطف آئے گا اس میں دیکھئے ہجرت جس وقت سرکارِ دوالم نے علی کی نصرت کے تحت دین پہنچایا مکہ کے اندر لوگ جوغ درجوغ آ رہے ہیں دائرہ اسلام میں جیسے جیسے مسلمان بن رہے ہیں نا وہ ایسے ویسے کافروں کو عذیت ہو رہی ہیں اب ان کافروں نے جو ہے وہ کھلے عام ظلم کرنا شروع کر دیا اب میں کس کس کا نام لوں کیسے کیسے مارا جنابِ اممارِ یاسر کا نام سنا ہے ان کے والدین کو کس بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں جنابِ اممارِ یاسر کی والدہ اور جنابِ یاسر اممارِ یاسر کے والد دینِ اسلام قبول کرنے کی چکر بلال نے دین قبول کیا ہے نا جلتا ہوا پتھر جلتی ہوئی زمین پر سینے پر رکھ کر اور یوں سمجھ لیگا کہ ایک قباب ہیں ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا ہے اور جب انسان کا جسم جلے گا تو چربی پگلے گی وہ چربی جب آگ پر پڑتی ہے تو شولہ بلند ہوتا ہے خدا کی قسم دین تو انہی لوگوں کا تھا جنہوں نے اتنی مصیبتوں میں قبول کیا ہمیں تو سارا کھانا بنا بنایا مل گیا نا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے ہم نے دین کے سلسلے میں کوئی زحمت نہیں اٹھائی لیکن پھر بھی ہمارے عقائد اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے ان کے تھے دعا کریں کہ ہمارے عقائد اتنے ہی مضبوط ہوں لیکن میرے دوستو رزیزو مرحلہ کیا ہے کہ سرکار دو عالم جب مسلمانوں کو زیادہ پریشان کریں کہتو ہجرت کر جاؤ وہ پہلی ہجرت حباشا کی طرف حباشا کی طرف مسلمانوں جس میں جعفر تیار بھی ہیں اور ابو سفیان کی ایک بیٹی ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اس حجرت میں گئی آگے چل کر میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا ان کافروں سے برداشت نہیں ہوا جہی پتا چلا کہ مسلمان جان بچا کر جو نکل گئے انہوں نے جو کچھ دن کے بعد اپنے گھوڑے دوڑا دی یہ ہمارے قیدی ہیں یہ ہمارے مجرم ہیں ان کو ہم قتل کریں گے لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ بادشاہ حباشا نے ان کو پناہ دی ہے تو انہوں نے کچھ معلوم اسباب اپنے ساتھ لیا کچھ توفیت آئے اور نمالوں کیا کیا لے کر جو ہے وہ رشوت کے طور پر وہاں کے وزارہ سے ملے کہ ہم تمہیں یہ دیں گے یہ دیں گے ہمارے کچھ قیدی تمہارے پاس آ گئے ہیں لہٰذا وہ ہمارے قیدی ہمارے حوالے کر دو اور تم اس میں مدد کرو گے تو ہم تمہیں یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے یہ حباشا پہنچ گئے اور جعبی جعفر تیار انہوں سلمانوں کے ساتھ جو ہے حباشا کے بادشاہ نے ان کو نجاشی نام ہے اس بادشاہ کا اس نے ان کو پناہ دی ہے یہ پہنچے پہنچنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کسی صورت سے معلوم اسباب وزارہ کو دینے کے بعد بادشاہ سے ملاقات کا وقت جو ہے نکلوا لیا کہ حضور جو ہمارے مجرم ہیں تمہارے یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں ہمارے مجرموں کو دے دیجئے کہ اچھا ہم بھی تو پتہ کریں کہ تمہارے مجرم کس بات پر ہے بلایا گیا اب انہوں نے بتایا جنب جعفر تیار نے کہ مکہ کے اندر اللہ کا ایک نبی پیغام حق پہچا رہا ہے جیسے جو جیسے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ویسے ویسے ان کافروں کو عذیت ہو رہے ہیں وہ ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے اور انہوں نے کہا مکہ کے کافروں نے کہ یہ عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے بھئی وہ تو نصرانی بادشاہ تھا اب اس نے جو ہے وہ ان سے معلوم کیا کہ بتاؤ کہ تمہارا نصرانیوں کے بارے میں کیا خیال ہے اب جناب مریم کے سلسلے سے جناب عیسیٰ کے سلسلے سے جو بھی اس وقت آیتیں نازل ہو گئی تھی جناب جعفر تیار نے بیان کی اور بادشاہ نے سوچا کہ وہ تعریف جو یہ کر رہے ہیں مریم و عیسیٰ کی ہمارے یہاں بھی نہیں پائی جاتی لہٰذا وہ غضبناک ہوا اور ان لٹیروں کو جو ہے وہ وارنگ دی کہ اتنے وقت کے اندر اندر اگر تم ہمارے مہمان نہ ہوتے تو تمہیں قتل کر دیا جاتا نکل جاؤ ان کو نکال دیا مسلمان یہاں سیف رہے اس کے بعد جو ہے یہ قافلہ جو ہے وہ قیبر کی فتح کے وقت واپس آیا نجاشی بادشاہ کے یہاں سے حبہ شاہ سے اس میں ایک کردار بتانا ہے جناب عم حبیبہ اب وہ سفیان کی بیٹی ہے یہ اس حجرت میں ساد گئی تھی ان کا شہر بھی مسلمان تھا یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی لیکن وہاں پہنچنے کے بعد وہ نصرانی ہو گیا جیسے ہی وہ نصرانی ہوا اسلام کا طریقہ ہے کہ شہر و زوجہ میں سے کوئی بھی کافر ہو نکہ برقرار نہیں رہتا با ذہن میں آ گئی تو یہ جو واپس آئیں ام حبیبہ تو ان کا تو نکہ رہا نہیں پھر بعد میں سرکار دوالم نے ان سے نکہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں بڑے تنگ نظر ہیں ہم تنگ نظر نہیں ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا اہلِ بیت سے تعلق ہے ہم ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں ان کی عظمت پہ سلام کرتے ہیں یہ لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ ہمارے ہاں رشتوں کا کوئی میار نہیں ہے محبت اہلِ بیت کا میار ہے ہم وہ ہیں کہ جو بہن کی عظمت پہ سلام بھیج کر بھائی پہ لانت کرتے ہیں کبھی بھائی کی عظمت کو دیکھ کر بہن پہ لانت کرتے ہیں سلامت برمحمد و علی محمد اندازہ لگا ہے آپ نے ہمارے یہاں جو رشتوں رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر رشتوں کی اہمیت ہوتی تو رسول اللہ کے سگے چچا کو ملک چچا کو یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں چچا سگا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو رسالت کا دشمن ہو حلال زادہ نہیں ہو سکتا اور اس خاندان میں جو ہے اس لیے کوئی حرام زادہ نہیں ہو سکتا کہ اس خاندان کی تہارت کی زمانت اللہ نے اوپر سے دیئے یہ جنابِ مطلب کی کسی زوجہ کے ساتھ آیا ہوا ہے رسول کا سگا چچا نہیں ہے اگر تاریخ میں دیکھو گے یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ پلے ہوئے کو بیٹا کہہ دے دیتے بہرحال میں اس الجن میں نہیں پڑھنا چاہتا اللہ کے نبی پیغام پہنچا رہے ہیں علی آج کی شب تمہیں میرے بستر کو سونا ہے ٹھیک ہے اللہ کے نبی میرے دوستوں اور عزیزوں مولائی کائنات نے جان دینے کی بات بھی آئی انکار نہیں کیا اب یہ کافر سرکارِ دو عالم جو ہے وہ اب رات آگئی نا لیکن نمازِ مغربین میں نبی خدا نے ایک اعلان کیا کہا دیکھو آج کی رات کوئی کافر اپنے گھر سے نہ نکلے اور جو کافر نکلے گا پھر وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا جو رسول کی بات نہ مانے وہ مسلمان کیسے رہ جائے گا حضیزوں مجھے ایسا ہی حکم لگا کہ جیسے مدائن کے اندر گورنر بنا کر جناب سلمان کو بھیجا گیا تھا مدائن میں چوریا ہو رہی تھی لوگ آئے کہ حضور چوریاں بہت ہو رہی ہیں کہ آج سے نہیں ہوں گی سلمان مدائن کے باہر آئے اور آنے کے بعد ایک آواز دی کہ اے مدائن کے کتوں رسول کا صحابی تمہیں بھلا رہا ہے سارے مدائن کے کتے کہ آج کی رات کا انتظام میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں جس کسی چور و چکے کو دیکھو تم جانو اب صبح کو جاہے وہ ہزاروں زخمیں ملے سمجھے وہ بات کی بات ہے لیکن یہاں نبی خدا نے آج کی رات کوئی باہر نہ نکلے اب جو بھی نکلے گا وہ کہیں نہ کہیں سے چوٹ ضرور کائے گا مولای قائدان دستر رسالت پر دیکھئے سونے کی بات ہوئی ہے سونا آسان نہیں ہے اس لیے کہ چالیس برہنہ تلوارے ہیں سونا ہو رہے بیٹھ جانا وقت گزارنا ہو رہے یہاں مولا کائنات نے کہا کہ ایسا سویا کہ جیسے کبھی نہ سویا بستر میں میں کہوں گا میرے آقا میرے مولا آپ کو نیند کیسے آگئی بھئی ایک آدمی جو ہے وہ شام کو اٹھ بجے سونے کہا دی ہے ایک جو ہے وہ رات کو تین بجے سونے کہا دی ہے تین والے کو آٹھ بجے بندوق لے کر کھڑے ہو جائی کہ سو نیند نہیں آئے گی آٹھ بجے والے کو بارہ گیارہ بجے تک جگہئیے بقا سے مار مار کر جو ہے وہ آنکھیں سجا لے گا یہ مسئلہ کیا ہے بھئی وہ جاگنے کہا دی ہے اور یہ سونے کہا دی ہے سونے والے کو جگہ نہیں سکتے جاگنے والے کو سلا نہیں سکتے یہ بات مثال دیئے سمجھانے کے لئے میں کہو گا میرے آقا میرے مولا آپ کو نیند کیسے آگئی اس لیے کہ آپ کی ساری زندگی کی راتیں تو میری نگاہوں کے سامنے ہیں میں نے کبھی آپ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا راق کے ابتدائی حصے میں کبھی خانہ کعبہ میں رات کے دوسرے حصے میں کبھی غریبوں کے دروازے اوپر کبھی مسکینوں کے دروازے اوپر روٹیا باٹھتے ہوئے مال باٹھتے ہوئے آخری حصے میں کبھی خانہ کعبہ میں کبھی سہرہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آئے میرے مولا آپ کو نیند کیسے رہا گئی میرے مولا آپ سو کیسے گئے عجب نہیں کہلی جواب دے نادان جاگنے کرا سمجھ لے سونے کا خود و خود کھل جائے گا یا یاد خدا میں جاگتا ہوں یا محبت رسول میں آج خدا متوجہ تھا رسالت محفوظ تھی نیند نہیں آئے گی تو کیا ہوگا سلام نیند نہیں آئے گی تو کیا ہوگا میرے دوستوں اور عزیزوں سرکار دو عالم سمجھے علی کو اپنے دستر پر صلا کر یہ کافر چاروں طرف نبی خدا کے گھر کا پہرہ دے رہے ہیں یہ کافر سب جو ہے وہ اس تاک میں لگے ہوئے ہیں کہ آج جو ہے وہ اس طرح سے ماریں گے اور اس طرح سے ماریں گے سب خیالی بلاو بنا رہے ہیں نا ایسے ماریں گے ایسے ماریں گے سب سوچ رہے ہیں ادھر دیکھئے کچھ باتیں راز کی طرح سے رہ جاتی ہیں پتہ نہ چلتا اب نبی خدا کو ابھی یہاں سے نکلنا ہے تو سرکار دو عالم ان کافروں کے درمیان سے نکل گئے بعد میں رسول کے حرم میں ایک بی بی آئیں انہوں نے سوال کر لیا اللہ کے نبی آپ کافروں کے درمیان سے نکل گئے لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کافر آپ کو نہ دیکھ سکے کہ کچھ نہیں وہ قرآن مجید کی فلا فلا آئیت پڑھ کر میں نے کنکریوں اور دھول اور مٹی پر اوپڑی اور کافروں کی طرف پھیک دی جس سے ان کی کچھ دکھائی نہیں دیا اور میں جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق مہا سے نکل گیا اب جب کوئی کام کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا پلے میں باندھ لینا انہوں نے پلے میں باندھ لی وہ بات ایک موقع ایسا آ گیا کہ یہ علیہی کے مقابلے پہ پہنچ گئیں اب انہوں نے جو پورے سورے کو پڑھ پڑھ کر علی کے لشکر کی طرف ماننا شروع کیا ماننا شروع کیا لیکن خدا کی قسم ان پڑھے ہوئے سوروں کا اس خاک پھیکنے کی وجہ سے علی کے لشکر پر خاک اثر نہ ہوا کسی نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو کہ چونکہ رسول اسلام کافروں کے درمیان سے نکل گئے تھے کہ تمہیں نہیں معلوم رسول نے قرآن محبتِ علی میں پڑھا آئے تم بغضِ علی میں پڑھ رہی ہو تو کیسے قبول ہو جائے گا محبتِ علی میں پڑھا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ انسان کو کامیابی کی منزلوں تک لے کر جاتا ہے اور یہ کافر ساری رات سمجھے جاتے رہے عجیب جا گئی ہے اور ایک وہ بندہ ہے جو سو رہا ہے اور میرے دوستور عزیزو جب بھی شبہ حجرت پڑھتا ہوں اس کو پڑھے بغیر میرا دل نہیں مانتا کہ ادھر اللہ فقر و مباہات کر رہا ہے فرشتوں میں سمجھے کہ دیکھو کیسے ایک بھائی پر ایک بھائی نے جان کو رسار کر دیا جبرائیل و مکیل مکائل تم میں کون ہے جو محمد پر اپنی جان قربان کر دے ہر ایک نے کہا ماں وہ جتنی زندگی دے گا ایک دوسرے پر زندگی کی بات کہ تم میں کون ہے جو اپنی زندگی قربان ماں وہ جتنی زندگی دے گا وہ تنی تیری عبادت کریں گے یعنی تیار نہیں ہوئے کہ دیکھو میرے ایک بندے کو دیکھو جس نے اپنے بھائی پر اپنی زندگی کو قربان کر دیا اب یہ جبرائیل و مکائل اترے اور اترنے کے بعد ایک پائیتی کھڑے ہوگا ایک سرانے اور مبارک بات دے رہے ہیں علی مبارک ہو علی مبارک ہو علی مبارک ہو یہ تو جبرائیل و مکائل تھے میں نے قرآن کو دیکھا قرآن کے ایک ایک حرف نے جو ہے وہ علی کو اس سونے کی مبارک بات دی علیف نے کہا صد اللہ سو رہا ہے بے نے کہا باب مدینہ العلم سو رہا ہے تے نے کہا تہت السرا کا عالم سو رہا ہے سہے نے کہا ثابت قدم مولا سو رہا ہے جیم نے کہا جبرائیل کا استاد سو رہا ہے ہے نے کہا حیدر اکرلار سو رہا ہے ہے نے کہا خیبر کا فاتح سو رہا ہے دال نے کہا درجات کی بلندیوں پر فائے سو رہا ہے رے نے کہا رہبر انسانیت سو رہا ہے زے نے کہا زاہد بے مثال سو رہا ہے سین نے کہا سید العرب سو رہا ہے شین نے کہا شجاعت کا مرکز سو رہا ہے سعاد نے کہا سبر کا آقا سو رہا ہے زاد نے کہا زمیروں کا حاکم سو رہا ہے توہی نے کہا تاہر و تطہیر کا مالک سو رہا ہے زوہی نے کہا ظاہر و باطن کا جانے والا سو رہا ہے آئین نے کہا ان اللہ سو رہا ہے علی ابن ابی طالب سو رہا ہے لائین نے کہا غالب اللہ کل نے غالب سو رہا ہے کاف نے کہا کررار سو رہا ہے لام نے کہا اللہ فتح سو رہا ہے میم نے کہا منکنتو مولا کا مزداق سو رہا ہے وہاں نے کہا ولی دو جہان سو رہا ہے یہ نے کہا یاور اسلام سو رہا ہے ہم تو یہی دیکھ رہے تھے کہ بیچ میں نسہری آ گیا کہ نہ یہ سو رہا ہے نہ یہ سو رہا ہے دیکھو تو صحیح کون ہے میرا خدا سو رہا ہے تو میرے دوستو رضی تو جس نے نسرت کا وعدہ کیا تھا جان پر بھی آ پڑی تو اس نے ایک لمحے کے لئے سوچا نہیں خدا کی قسم یہ تو بیٹا ہے ہم نے تو باپ کو دیکھا ہے ہم نے باپ کو دیکھا ہے کہ باپ نے کیا تربیت کی وہ بیٹا باپ کو دیکھے ہوئے ہے کہ میرا باپ حفاظت رسالت میں نسرت رسالت میں اپنے چاروں بیٹوں کو قربان کرانا پسند کر رہا ہے لیکن محمد کی حفاظت کر رہا ہے میرے دوستو رضیزو اگر دین اسلام پر کسی کا احسان ہے تو ابو طالب کا احسان محمد کی جان بچائی تو ابو طالب کے بیٹے نے محمد کا پہچایا ہوا دین بچایا تو ابو طالب کے پوتے وہ حسین کرولا میں پہنچ گیا پانچویں شب ہے نا میرے دوستو رضیزو کیسا منظر ہے کربلا کا نمازِ صبح سے اندازہ لگائیے گا کہ کیسی کیسی امام حسین علیہ السلام کے اوپر مصیبتیں گزر گئیں وہ چاہتے تو یہی تھے کہ ابھی جو ہے ان کا قاتمہ کر دیا جائے لیکن جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوا امام حسین علیہ السلام مسلپ آئے اور ادھر کچھ جانسار ہیں جس میں سعید اور زہر کا نام سر فہرست یہ امام کے آنکھیں کھڑے ہو گئے یزیدی فوج نے تیر ورسانہ شروع کیے یہ وہ مجاہد ہیں کہ جو حسین تک تیر نہیں آنے دے رہے کبھی زہر بڑھ کر تیر کو روک لیتے ہیں کبھی سعید بڑھ کر روک لیتے ہیں اور یہ زہر و سعید کوئی جوان نہیں ہیں دونوں گوڑے ہیں اور سعید تو اسی کو کروز کر چکے حضرت دارانی مظلومی کرولا بے کسی دیکھئے کہ ادھر حسین کی نماز کا سلام تمام ہوا ادھر وہ رسول کا صحابی سعید حسین کے سامنے تیورا کر گر پڑا رمق جہاں ذرا سی باقی ہے کہ امان حسین علیہ السلام نے سعید کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا جیسے ہی حسین نے سعید کا سر رکھا اور سعید نے دیکھا کہ فاطمہ زہرہ کے لال میں میرا سر اپنی آغوش میں رکھا ہے اپنے سر کو زمین پر پہنچا دیا کہ آقا کہیں غلاموں کے سر بھی آقاوں کی آغوش میں آتے ہیں ازادارہ نے مظلوم اکربلا ایک مرتبہ پھر حسین نے سر اٹھایا اور اپنی آغوش میں رکھ لیا اور دیکھا کہ سعید ہیں جو پیچین ہو رہے ہیں اس لیے کہ جسم کے ہر حصے میں تیر لگا ہوا ہے ایک مرتبہ سعید کے چہرے پر لبوں پر ذرا سی مسکرات آئی ذرا سا سکون ہوا کہ سعید کچھ محسوس کر رہے ہو کہا مولا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہمارے سر پر ہاتھ دے رہا ہے کہ سعید سلام کرو یہ کوئی اور نہیں ہمارے نانا محمد مصطفیٰ ہے ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں مولا مولا نے معلوم کیا سعید کہا مولا کوئی ایسا ہے جو میرے بازو کو سہلا رہا ہے کہ یہ میرے بابا حالی ہے کوئی بائے بازو کو سہلا رہا ہے کہ یہ میرے بھئیہ حسن نے ایک مرتبہ آجیب جملہ کہا سعید نے مولا میرے پیرو کی طرف کچھ گزر ہو رہا ہے کہ سعید پیرو کو سمیٹ لو یہ کوئی اور نہیں ہماری امہ فاطمہ سعید نے اتنا سنا واغربتا واغ مسلم استச fut ماشد آجیب مسلم موسیقی جل